قدرت نے بہت کم پھلوں کو یہ رتبہ دیا ہے جس میں مکمل پھل یعنی اس کا ہر حصہ اپنے اندر غزائیت اور ہر مرض کے لیے شفا رکھتا ہو انار کا شمار ایسے ہی پھلوں میں ہوتا ہے یہ پھل صدیوں سے انسانوں کو ذائقہ غزائیت اور شفا دینے میں بے مثال ہے انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جس میں شفا رکھی گئی اسی لیے کہا جاتا ہے ایک انار مکمل کھایا جائے تاکہ شفا حاصل ہو سکے اور بعد یہی تک محدود نہیں ہے انار آپ کو حسین بنانے میں بھی معافنت کرتا ہے اس میں ایسے صحت بخش اجزاء پائی جاتے ہیں جو آپ کے مکمل صحت کے زامن ہیں اسے غزاء میں شامل رکھنا تو افادیت دیتا ہی ہے مگر اس کے چھلکوں میں بھی حسن کا خزانہ چھپا ہوا ہے اور حسین نظر آنا ہر ایک کا فطری حق ہے آئیے جانتے ہیں یہ چھلکیں کس طرح آپ کے جلد اور بالوں کو صحت مند اور چمکدار بناتے ہیں اور انہیں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے بہترین قدرتی سن اسکرین انار کے چھلکوں میں چند ایسے اجزاء پائی جاتے ہیں جو سن اسکرین کا کام دیتے ہیں یہ سورج کی مزر شوہوں سے جلد کو تحفظ فرہم کر کے جلد کو کئی طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں انار کے چھلکوں کو دوپ میں رکھ کر خوشک کر لیں پھر ان چھلکوں کو پیس کر پاودر بنا کر کسی جار میں محفوظ کر لیں اس پاودر کی کچھ مقدار اپنے روزمرہ استعمال کی کریم یا لوشن میں ملا کر لگائیں بہتر نتائج کے لیے اسے گھر سے باہر جانے سے بیس منٹ قبل لگایا جائے اسی طرح قدرتی سن اسکرین کے لیے اسے کسی بھی تیل کے ساتھ ملا کر چیرے پر استعمال کیا جا سکتا ہے پیمپلز اور ایکنی انار کے چھلکوں میں ایسی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں جو خارش اور محاصوں کا محصر طریقے سے مقابلہ کرتی ہیں اس کے چھلکے انٹی ایکسیڈنٹ سے بھرے ہوتے ہیں جو بیکٹیریا کے ساتھ دیگر انفیکشنز کو دور رکھنے میں مدد دیتے ہیں دوپ میں سوکے ہوئے چھلکوں کو فرائی پین میں تھوڑا سا گرم کریں اور تھنڈا ہونے پار پیس لیں اب اس پاوڈروں کو لیمو کے رس یا ارکے گلاب میں شامل کر کے پیسٹ بنائیں اپنے پورے چہرے پر لگائیں جس جگہ دانے ہیں وہاں خاص طور پر استعمال کریں خوش ہونے پر نیم گرم پانی سے چہرہ دھو لیں جوریوں اور عمر بڑھنے کے علامات کو رکھیں تحقیق کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انار کے چھلکوں کے ارک کو کسی بھی تیل میں ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ جلد میں کولاجن کی سطح کو بڑھاتا ہے اور اسے کولاجن کو کم کرنے والی انزائم سے جلد کو تحفظ دے کر نئے خلیات کی افضائش میں مدد فرہم کرتا ہے اس طرح عمر رسیدگی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے لیے دو چائے کے چمچ انار کے چھلکے کے پاوڈر کو تھوڑے سے دودھ میں شامل کریں اگر آپ کے جلد چکری ہے تو اسے ارکے گلاب میں ملا کر ایک مکسٹر تیار کریں اب اسے چہرے پر لگائیں اور خوشک ہونے پر نیم گرم پانی سے دھو لیں بہتر نتائج کے لیے اسے ہفتے میں دو بار ضرور استعمال کریں بالوں کو گرنے اور خوشکی سے بچائیں انار کے چھلکے بالوں کو گرنے اور خوشکی کو روکنے کی حیرت انگیز صلحیت رکھتے ہیں اس کے اندر ایسے اجزاء پائی جاتے ہیں جو بالوں کی افضائش میں مدد فرہم کرتے ہیں جس سے بال گنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں اس کے لیے جو تیل آپ بالوں میں لگاتے ہیں اس میں انار کے چھلکوں کا پاودر شامل کریں اور بالوں کی جڑوں میں لگا کر اچھی طرح بساج کریں اور دو گھنٹے بعد ہلکے شمپو سے بالوں کو دھو لیں قدرتی موسترائزر انار کے چھلکے جلد دو خصوصیات رکھتے ہیں یہ علودگی اور دیگر ماحولیاتی زہریلے مادوں سے جلد کو تحفظ دے کر اس کے قدرتی نمی اور پی ایچ کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں انار کے چھلکوں کو دوپ میں سکھا کر اس کا پاودر بنا لیں اب بیک پیالے میں دو چمچ پاودر لے کر اس میں دہی کی اتنی مقدار شامل کریں کہ یہ ایک اچھا سا پیسٹ تیار ہو جائے اسے چہرے اور گردن پر لگائیں دس منٹ بعد تھنڈے پانی سے دھو لیں بہترین اسکراب انار کے چھلکے کو جب بھی اسکراب کے طور پر استعمال کیا جائے یہ چہرے سے وائیڈ ہیڈز، بلیک ہیڈز اور جلد کی بہرونی سطح کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں دو چمچ انار کے چھلکوں کا پاودر ایک چمچ براؤن شگر ایک چمچ بادام کا تیل یا جو بھی تیل آپ کے پاس ہو اور ایک چمچ چہد ان تمام اجزاء کو اچھی طرح آپس میں مکس کریں اب چہرہ دو کر اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں اور مساج کریں اور تھنڈے پانی سے دھو لیں اسکراب کے بعد موشٹرائزر اور ٹونر کا استعمال ضرور کریں